اور خاکستان سے آپ اپنا جواب پیدا کریں واقر دعوانا بالحمدللہ رکھنا انہیں بول سکتا ہوں چیزنوں نے دل رات ایک کر کے یہ میدان سے اس کے بعد پرکستان 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 وَلَا تَزُرُّهُ شَيْعَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لئے کہا گیا تو تم زمین سے چھمٹ گئے کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے اللہ تمہیں درناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے قابل احترام شیخ القرآن مولانا عبدالحق حاشمی صاحب عمیر جماعت اسلامی صوبہ بلوچستان نوجوانوں کے قائد جناب زبیر گوندل صاحب اور میرے بلوچستان کے غیور بہادر پرعظم پرجوش محب وطن سربکپ میرے پیارے بھائیوں اور بذرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس عزمشان برجوش استقبال پر اور اس اجتماع پر میں آپ کا اور یہاں کی جماعت کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر نوجوانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے آج معلوم ہوا کہ نصیر آباد سے ہمارے کچھ نوجوان آ رہے تھے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس شہید بھائی کی شہادت کو قبول فرمائیں وارسین کو صبر جمیل عطا فرمائیں زخمیوں کو شفاہ کامل عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ان کا یہ آنا راہ جہاد میں خون دینا قبول فرمائیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی جاگ رہے ہیں اور آج آپ کا یہ اجتماع جس کو نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ آپ کا یہ جلسہ مقبودہ کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جلسہ ان کے لیے بھی حوصلے کا باعث ہے آپ کی اس جلسے سے دنیا بر کے مسلمانوں کو بھی اور خاص کر اہلِ کشمیر کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ بلوچستان کے غیور قبائل یہاں کے بلوچ قبائل یہاں کے پشتون قبائل وہ ہماری پشپے کڑے ہیں ماضی میں بھی جب احمد شاہ ابدالی رحمت اللہ لے افغانستان سے ہندوستان پتھا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بلوچ سردار نصیر خان نوری نے ساتھ دی آتا اور آج بھی بلوچستان کے غیرتمن پشتون اور غیرتمن بلوچ اس زمانے کے سو منعات کو پاش پاش کرنے کے لیے موجود ہے ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے خاطر پاکستان کے خاطر اپنی دین کے خاطر کشمیری ماں و بین اور بیٹیوں کے عزت کے خاطر زندگی کا آخر لمحہ اور خون کا آخر قطرہ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں لبائک لبائک اللہ ہم لبائک اللہ ہم لبائک میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بے تالیس دن گزر گئے کشمیر میں کرفیوں ہیں کوئی انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا افسوس یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی پاکستان کے صاحب اقتدار تمام قوتیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے تالیس دنوں سے ہمارے لوگ یرغمال بنائے گئے ہیں ان کا محاصرہ ہوا ہے دنیا بھی دیکھتی ہے عالمی اسلام بھی دیکھتا ہے لوگ گلی اور کوچوں میں بھوکے مر رہے ہیں لوگ اپنے لاشوں کو گروہ میں دپنانے پر مجبور ہے سکول بن ہے کالجز بن ہے یہ نوستیاں بن ہے چہے جمعے کے نمازیں ایسے گزر گئی کہ اہل کشمیر جمعے کے نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکے یہ منظر عالمی سلام یہ منظر ستاون اسلامی ممالک کی حکمران اور یہ منظر پاکستان دیکھ رہا ہے لیکن ساری دنیا افسوس ہے کہ خاموش ہے میرے دوستو ہم نے جو تاریخ پڑا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں راجہ داہر نے ایک مسلمان خاتون کو یرغمال بنایا تھا اور ادھر ابن قاسم اپنی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے سترہ سالہ نوجوان محمد ابن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دیا اور سن کو باب الاسلام بنایا ہم نے یہی پڑا ہے کہ مصر کے ایک جہات میں ایک عیسائی نے مسلمان خاتون کی چادر کو ہاتھ لگایا اور اس وقت کہو کمران موت اسم باللہ اپنے دلبار میں موجود تھے کس نے ان کو پیغام دیا کہ ایک بہن آپ کو پکار رہی تھی موت اسم باللہ کے ہاتھ میں پانی کا برطن تھا اور پانی کا برطن اس نے زمین پر مارا اور پھینکا اور لوگوں کو گواہ بنایا کہ خدا کی قسم اس وقت تک پانی کا ایک خطرہ نہیں لوں گا پیاس سے مروں گا بھوک سے مروں گا جب تک اپنے مظلوم بہن کا بدلہ نہ لوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور دشمنوں کو حبرتناک اور تاریخ ساتھ سکسی دے دی اور اپنے بہن کو ان کے قید سے چھڑایا لیکن آج ستر لاکھ مسلمان ہمارے انتظار میں ہیں صبح سے شام تک راستے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پوچ کی طرف کو قوم دیکھ رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن بے تالیس دن گزر گئے ہماری حکومت اچل کود کر رہی ہے بیانات دے رہی ہے اور تقاریل کر رہی ہے لیکن عملی طور پر اب تک حکومت نے کچھ نہیں کیا مظفر آباد میں وزیراعظم صاحب نے پرمایا کہ ہم آخری حد تک جانے کے لئے تیار ہیں کون سا حد ہے جہاں آپ جانے کے لئے تیار ہیں ہر حد پہ جانے کے لئے تیار ہیں لیکن کشمیر کی طرف جانے کے لئے تیار نہیں ہے الوسی کی طرف جانے کے لئے تیار نہیں ہے میں وزیراعظم صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اب آپ کے مزید تقاریر سننے کے لئے تیار نہیں ہے پاکستان کی قوم اب عمل دیکھنا چاہتی ہے ایکشن دیکھنا چاہتی ہے میرے پیارے بھائیو آج انڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں انڈیا والے کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے مزفر آباد پہ انڈیا نکومت کہتی ہے کہ ہمارا اگلا قدم ازاد کشمیر ہے انڈیا آرمی کی چیپ نے کہا کہ ہم نے پروپیشنل تیاریاں مکمل کی ہے صرف حکومت کی طرف سے ایک اشارے کے انتدار میں ہے لیکن دوسرے طرف ہماری حکومت سو رہی ہے اور صرف تقاریر کے علاوہ بے جان تقاریر کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کشمیر تمہارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کشمیر آپ کا شہرک ہے تو یہ شہرک تو دشمن نے کاٹ لیا اور آپ کی حکومت تماشا کر رہی ہے مجھے افسوس ہے کہ آج کی حکومت بھی اور گزشت حکومتوں نے بھی کشمیر کے ساتھ وفاداری نہیں کی یہ ظلم آج کا نہیں ہے ستر سالوں سے کشمیر کے لوگ آزادی کے لیے طلب رہے ہیں چودہ ہزار ہمارے بہنوں کے اجتماعی اسود دری ہو گئی ہے میرے بھائیوں تین لاکھ سے زیادہ نوجوان شہید ہو گئے ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جو اندے ہو گئے اور بینائی سے محروم ہو گئے ہیں لوگ مرتے ہیں اور جیوے پاکستان نعرے لگاتے ہیں ہم بھی چودہ اگس مناتے ہیں لیکن ہر چودہ اگس کو سرنگر میں جو مظاہرہ ہوتا ہے اس مظاہرے کے نتیجے میں وہ اپنا خون بھی پاکستان کے جنڈے نچاور کرتے ہیں لیکن یہ آپ کی حکومتیں ہیں جس نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ یاری کی بات کی ہے تجارت کی بات کی ہے پاکستان کے ہر حکومت نے واجفائی کے ساتھ بھی مودی کے ساتھ بھی راجیو گانگی کے ساتھ بھی تجارت کی بات کی ہے یہی مودی تھے یہ ڈاکہ گئے اور اعلان کیا کہ پاکستان کو دولخ کرنے میں بنگلدیش بنانے میں میں نے عملی طور پر عصہ لیا لیکن وہی مودی مودی ادھر آئے تو ان کا استقبال کیا گیا ان کو ذاتی مہمان بنایا گیا پاکستان کے ہر حکومت نے اعتراب کیا ہے کہ ہاں ہم نے دوسری بنانی کی کوشش کی ہے کس قیمت پر اس لئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مودی کا منصوبہ صرف مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کا نہیں ہے مودی یہی چاہتا ہے کہ انڈیا کے سرزمین پر جو لاکھوں مساجد موجود ہے ان کو مندروں میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں مودی یہی چاہتا کالا جائے یا ان کو ہندو بنایا جائے اور اب تو برہمن کہتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ یہ بھی ہمارا ہے اس لئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل یہاں تین سو پین ساٹھ بت موجود تھے تو ان بتوں کو دوبارہ ہم نے کعبہ میں رکھنا ہے اور کعبہ کو بتخانہ بنانا ہے اس لئے دوستو یہ ایک ندریاتی جنگ ہے یہ کشمیر ایک ندریاتی شہرک بھی ہے یہ جغراپیائی شہرک بھی ہے یہ ایک معاشی شہرک بھی شہرک بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پانی جو پاکستان کی طرف آتا ہے وہ جہلم کا پانی وہ ستلچ کا پانی وہ اس سارا پانی راوی کا پانی بھی اس سارا پانی یہ انڈیا سے آتا ہے اور انڈیا میں اب اس پہ سوچ کر رہی ہے وہاں کی حکومت کہ کیوں نہ اس پانی کو بن کیا جائے اور پاکستان کو بنجر بنایا جائے میرے پیارے بھائیو اس لئے جماعت اسلامی نے ملک کو بیدار کرنے کا قوم کو اٹانے کا یک جہتی پیدا کرنے کا جذبہ جہاد سے سرشار کرنے کا یہ سلسل شروع کیا ہے کہ یہ ملک صرف پوج کا نہیں ہے یہ ملک موجودہ حکومت کا نہیں ہے یہ ملک ہمارا ہے یہ ہم سب کا ہے یہ کشتی ہے ہم سب اس میں سوار ہے اگر یہ ملک تباہ ہو گیا نہ پوج رہی گی نہ حکومت رہی گی نہ عوام رہے گئے اس لیے میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کا تقاضہ یہی تھا کہ یہاں بے تالیس سالوں سے بے تالیس دنوں سے کرفی و ناپز ہے ہونا تو چاہیے تھا کہ وزیراعظم تمام سیاسی قیادتوں کو سیاسی جماعتوں کو اکٹا کر لیتے یک جہدی پیدا کر لیتے لیکن آپ یقین کرے اب تک سیاسی جماعتوں کے دو بار اکٹ ہوئے ہیں اور دونوں بار ایک بار بھی جنرل باجوان ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بلایا مقاطع کشمیر کے عوالے سے اور دوسری بار بھی ان کی طرف سے بلایا گیا کشمیر کے عوالے سے لیکن وزیراعظم نے ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ سیاسی جماعتوں کو بلا کر ان کے ساتھ مشورہ کرے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ایکشن لینا چاہیے مظفرہ بات گئے یہی ہو مقاطع کہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے کہ آؤ جا کر اور مظفر آباد میں سٹیج پہ کڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر انڈیا کو پیغام دیتے ہیں کشمیریوں کو حسلہ دیتے ہیں لیکن اکیلا گئے تو اس کا اثر کیا ہوا کچھ بھی اس کا اثر نہیں ہوا دشمن کو کیا پیغام ملا کوئی پیغام نہیں دیا گیا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ہماری حکومت کی خارج پالسی اس وقت ناکام ہوئی ہے مجھے افسوس ہے کہ ایک طرف مودی قتل عام کر رہا ہے تو دوسرے طرف حکومت کے خارج پالسی کے ناکامی کو دیکھئے کہ تین اسلامی ممالک نے مودی کو بلا کر اس کو بڑے عزازات سے نوادہ عزت سے نوازہ تمغن سے نوادہ یہی اسلامی ممالک تھے جنہوں نے ہمیشہ مصیبت کے وقت پاکستان کا ساتھ دیا ہے لیکن آج اس حکومت کی ناکام خارج پالسی کی وجہ سے وہ مودی کو نواد رہا ہے میرے دوستوں اب مجھے بتائیں اس حکومت سے ہم کیا توقع رکھے اس لئے آپ نے جاگ نا ہے میرا آج جلسہ ہے کوئٹہ میں میرا بیس تاریخ کو جلسہ ہے سرگودہ میں اور میرا پھر ستائیس ستمبر کو جلسہ ہے مزفر آباد میں اور مزفر آباد میں میں وہاں کے نوجوانوں کو بھی اور یہاں کے پاکستان کے لوگوں کو بھی ایک لاحے عمل دوں گا ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ ایک اور غرناطہ ایک اور اندس ہمارے سامنے برپا ہو اور ہم لاشوں کو گھنتا رہے ہم لاشوں کے شمار کرتے رہے ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہے اور وہ راستہ جہاد بھی سمیل اللہ ہے اللہ کے راستے میں جد جہد ہے اللہ کے راستے میں قربانی ہے تو بلوچوں اور پشتونوں آپ اللہ کے راستے میں جد جہد کے لئے تیار ہے کے نہیں ہیں آگے بلنے کے لئے آگے چلنے کے لئے تیار ہے کے نہیں ہے میرے دوستو حکومت کہتی ہے بلوچستان میں ہوں آپ کے بڑے مسائل ہے میں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے میں نے سینٹ کے ہر جلاس میں بلوچستان کی بات کی ہے اپنے سینٹر اپنے یہاں کے دوستوں سے پوچھے میں نے آپ کی ترجمان کی ہے یہاں کے بلوچ یہاں کے پشتون محروم ہے مظلوم ہے پانی نہیں مل رہا ہے آج میں کوئٹہ آیا ہوں پاکستان یو سن لو یہاں کوئٹہ میں پانی نہیں ہے ہر مرکلی حکومت نے یہاں آ کر جھوٹ بولا ہے جھوٹے وعدے کیے ہیں آج یہاں کا نوجوان بے روزگار ہے آج یہاں کا نوجوان معیوس ہے آج یہاں کا نوجوان تعلیم سے محروم ہے آج یہاں کرپشن ہے کون کرپشن کر رہا ہے جن ناد نہیں یہاں کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں اب دیکھئے کل جس کے پانی کی ٹینکی سے اٹھا ساٹھ کرون روپیہ پر آمد ہوئے تھے آج اس نے چیف سیکیٹری کو دوبارہ درخواست دی ہے کہ اسی سٹ پر مجھے دوبارہ بحال کیا جائے میرے دوستو آج نیب کہتا ہے کہ میں احتساب کر رہا ہوں مجھے بتایا جائیں کہاں ہے احتساب ٹرانسپرنس انٹرنیشنل کے مطابق تو سب سے زیادہ کرپشن بلوچستان میں ہے لیکن نیب کی کارکردگی بھی ایک مخصوص علاقے کے لیے ہے بلوچستان میں تو کوئی آدمی نویم پکڑا گیا اور جب تک حقیقے احتساب نہ ہو بلوچستان سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتا ہے ملک میں کرپشن دپن نہیں ہو سکتا ہے میرے دوستو میرے ملک کا وزیر آزم کہتا ہے کہ میری کارکردگی جانچنی کے لیے پانچ سال ضروری ہے آپ کے جو تیرہ مہینی گزر گئے عوام کو ایک مصیبت میں ڈالا ہے تبدیل آئی ہے لیکن قیمتوں میں تبدیل آئی ہے روپے کی قدر میں کمی کی تبدیل آئی ہے آٹا کی قیمت میں اضافہ یہی تبدیلی دال کی قیمت میں اضافہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ گیز کی قیمت میں اضافہ دوائی کی قیمت میں اضافہ کلم اور دوات کی قیمت میں اضافہ یہی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے بائیس کروڑ عوام پریشان ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹیک کیا کہتے ہیں وزیراعظم صاحب نے کل پرمایا ہے کہ ہم نے تیرہ مہینوں میں معیشت کو ٹیک کیا بلوچستان کے لوگوں اللہ کے لیے گواہی دو تیرہ مہینوں میں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوا معیشت تباہ ہو گئی یا معیشت ٹیک ہو گئی قیمتوں میں کمیائی یا قیمتوں میں زاپہ ہوا لوگ نانش شبینہ کا محتاج ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں وزیراعظم کہتے ہیں کہ مجھ سے پانچ سال بعد پوچھے گا خود ہی تو آپ نے کہا تھا کہ سو دن مجھے دے دے پھر کہا تھا کہ چھ مہینے دے دے اب کہتے ہیں پانچ سال بعد مجھ سے پوچھنا میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت ایک سال میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ان کو اگر پچاس سال بھی دیا جائے تب بھی یہ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکتی ہے یہ نہ کام حکومت ہے یہ نہ مراد حکومت ہے یہ نہ لائق حکومت ہے یہ نہ اہل حکومت ہے اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے علاج کیا ہے علاج اس ملک میں اسلامی نظام ہے علاج اس ملک میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نظام ہے آئیے مل کر اب جماعت اسلامی کا ساتھ دے اور میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کاس پر غداری کی گئی تو حقیقی معنوں میں ہم ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کشمیر کاس پر کوئی سودا ہوا غداری کی گئی ہم اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کریں گے اور لوگ پھر دیکھیں گے کہ اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے اس لیے میں خبردار کرنا چاہتا ہوں جس نے بھی کشمیریوں کے ساتھ غداری کی ان کو پاکستان کے سرزمین پر قبر کے لیے جگہ نہیں ملے گی پس دوستو آخری درخواست کہ آؤ مل کر یک جہتی کا مظاہرہ کرے کشمیریوں کے ساتھ اپنی سیٹ پہ کڑے ہو کر ایک بائی دوسرے بائی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اعلان کرے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم سیدہ لگلانی کے ساتھ ہیں ہم یاسین ملک کے ساتھ ہیں ہم شبیر شاہ کے ساتھ ہیں ہم آسی اندرابی کے ساتھ ہیں ہم میروائز کے ساتھ ہیں ہم شبیر شاہ کے ساتھ ہیں ہم سیدہ لگلانی کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا پاکستان کے لیے جینا ہم اللہ سے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی قبول ہے لیکن غیرت کے ساتھ موت بھی قبول ہے غیرت کے ساتھ لیکن بے غیرتی کی موت نہیں چاہیے اور بے غیرتی کی زندگی نہیں چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرے یا رب کریم جو آدمی شہید ہو گیا ہیں اور یہ پلوچستان کا شہید ہے کشمیر کے راستے میں اللہ رب کریم ہماری اس پیاری بھائی کہ شہادت کو قبول پرما رب کریم جتنے لوگ اس وقت سرنگر میں محصور ہیں اور وہاں یرغمال بنایا گیا ہے ان کے نجات کے لیے اپنی طرف سے راستہ بنا دے یا اللہ ہماری کمرانوں کو جرد بھی دے دے غیرت بھی دے دے یا رب کریم پاکستان کو اسلامی پاکستان بنا دے خوشحال پاکستان بنا دے رب کریم ان بلوچستان کے مظلوم محروم اور مجبور عوام کے لیے خوشحالی کا دن لانا خوشحالی کا دن لانا ان کے محرومیوں کو خوشحالی میں بدلنا اللہ رب کریم ہر قدم کے بدلے ان کو عجر دے اور ہر لمحے کے بدلے ان کو عجر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم جزاک اللہ